السلام علیکم ویلکم ٹو پاک ریل ٹیک پاک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوہارٹ ایکسپیکس کی سہر کراؤں گا اور آج ہمارا سفر ہوگا کوہارٹ سے لے کر ٹاول پنڈی تک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میں ابھی موجود ہوں کوہارٹ اسٹیشن پہ اور یہ آپ سامنے نیرو گیج کی یادیں آپ دیکھ رہے ہیں اور کوہارٹ اسٹیشن پہ گاڑی کوہارٹ ایکسپیکس تیار ہو چکی ہے کوہارٹ اسٹیشن سے سردیوں میں سات بج کر تیس منٹ پہ کوہارٹ اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں اس کا ٹائم ہے صبح سات بجے رابل پنڈی کے لیے روانہ ہوتی ہے جبکہ رابل پنڈی سے اس کا واپسی کا ٹائم دن کو تین بج کر تیس منٹ پہ یہ رابل پنڈی سے کوہارٹ کے لیے روانہ ہوتی ہے اس میں ٹوٹل آٹھ کوچن کا ریک ہوتا ہے جی کوہارٹ اسٹیشن سے رابل پنڈی کے لیے روانہ ہو چکی ہے کوہارٹ اسٹیشن کے اندر آٹھ کوچن کا ریک ہے جس میں ایک ساری کوچن جو ہے وہ اکانمی کلاس کی کوچن ہیں جبکہ ایک بریک بہن ہے جس کے اندر آپ اپنا سمان لگے جو ہے آپ بک کروا سکتے ہیں آپ کوہارڈ سیشن سے پورے پاکستان کے لیے اپنا سمان بک کروا سکتے ہیں کوہارڈ سے راولپنڈی کا اکانوی کلاس کا اڈلٹ پرسن کا جو کر رہا ہے وہ چار سا پچاس روپے ہے کوہارڈ ایکسپیکس اپنا سفر چار گھنٹے میں مکمل کرتی ہے اور یہ راستے میں تمام سٹیشنوں پر رکھتی ہے سوائے نمل کے اس ٹرین کی والی کے لیے کوہارڈ کے لوگوں نے بہت میند کی ہے اور اس کو کامیاب کی ہے یہ وائی ٹرین ہے جہاں پہ آپ کو ویڈ اوٹ ٹکٹ مسافر نظر نہیں آئیں گے گاڑی ابھی بابری بانڈا سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ مٹی کے گھر اور مسجد دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آ رہی آپ کو ساتھ پہاڑ ہیں بڑا خوبصورت مناظر ہیں اور سنپا کا ٹائم ہے کوہارڈ سے جنٹ تک تقریباً گاڑی ایک گھنٹہ پٹیس منٹ جو ہے وہ پہاڑی ہیریے میں رن کرتی ہے اور یہاں پہ صرف سٹاپ جائے بابری بانڈا اور سنی گمبٹ میں ہے اس کے علاوہ کئی بھی نہیں رکتی اور اس کے بعد یہ دریشن کراس کرنے کے بعد پنجاب اور جنڈ میں داخل ہو جاتی ہے یہ سٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنی گمبٹ یہاں پہ سٹیشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ سٹاپ علاو ہے اور کوہارڈ ایکسپیکس جو ہے یہ بیسیکلی بزنس مین جو کہ سمان لینے جاتے ہیں ان کے لیے یا اس کے علاوہ جو عام مسافر ہے اس کے لیے بھی ایک بہترین سہولت ہے کیونکہ یہ گیارہ بج کا تیس منٹ پہ ڈابل پنڈی سٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد واپس جہاں تین بج کا تیس منٹ پہ ڈابل پنڈی سٹیشن کو ہارٹ کلیر روانہ ہوتی ہے بہترین سٹیشن جاتی ہے بہترین سٹیشن جاتی ہے اور ایک بہترین سٹیشن جاتی ہے کسیتگی زیدین سٹیشن جاتی ہے بڑی سٹل щоб روانہ کنید سٹیشنへ موسیقی 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 یہ کنیا اور ملتان کی طرف جاتی ہے جبکہ دوسری لائن کوہارٹ کی طرف جاتی ہے ملتان کی طرف جاتی ہے ایک منٹ پہ آتی ہے نو بج کا تین منٹ پہ جانٹ سے رابل پنڈی کے لیے روانہ ہوتی ہے جانٹ سے رابل پنڈی کا قرائے جو ہے تقریباً تین سو روپے ہے پرین ابھی نمبل سٹیشن سے پاس ہو رہی ہے یہ وائل سٹیشن ہے جہاں پہ گاڑی کا سٹاپ نہیں ہے باقی تقریباً تمام سٹیشنوں پہ یہ پرین رکھتی ہے گاڑی بلکو رائٹ ٹیم اب نمبل سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہے اور اس کے بعد بسال جنگشن پہ گاڑی رکے گی نمبل سٹیشن پہ پکوڑے بڑے مزدار اور بڑے گرم تھے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ ٹیسٹ کیوں گے گاڑی رائٹ ٹیم نو بج کر چیلیس منٹ پہ بسال جنگشن پہ پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہے اس کے بعد گاڑی رابل پنڈی کے لیے روان ہو جائے گی بسال جنگشن سے ایک لائن ڈاول پنڈی کی طرف جاتی ہے جبکہ دوسری لائن جو ہے اٹک اور پشاور کی طرف جاتی ہے بسال جنگشن کی پلیٹ فارم کی ہائٹ بھی اب تقریباً انچی کردی کی ہے اور اب کافی بہتر ہو چکی ہے گاڑی ابھی کارل اسٹیشن سے پاس ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ایک منٹ کا سٹاپ ہے اہم ہے اگر آپ کوارٹ ایکسپیکس رائٹ ایم فتح جنگ سیشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہے اور اس کے بعد پھر یہ گاڑی ترنول میں سٹاپ کرتی ہے پتہ جنگ اسٹیشن پہ کافی میند کی گئی ہے اور یہاں پہ کافی پودے اور گرینری آپ کو نظر آئے گی اسی طرح گگن اسٹیشن پہ بھی کافی پودے اور خوبصورتی نظر آپ کو آتی ہے بسال جنگشن کے بعد آبل پنڈی ڈوئین شروع ہو جاتا ہے اور پتہ جنگ اور گگن جویا یہ آبل پنڈی ڈوئین میں شامل ہیں ٹرین ابھی ترنول اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سواری جو ہے وہ ترنول اسٹیشن سے چڑتی ہے یا اترتی ہے کہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہے ٹرین اب گرلہ شریف جنگشن پہ پہنچ چکی ہے اور گرلہ شریف جنگشن سے اب مین لائن شروع ہو جاتی ہے ایک لائن جو ہے یہ فتہ جنگ اور بسال کی طرف جاتی ہے جبکہ دوسری لائن اٹک اور پشاور کی طرف جاتی ہے راولپنڈی ڈوئین میں گرلہ شریف جنگشن سے لے کر چکلالہ تک دبل لائن جو ہے وہ موجود ہے اور گاڑی اب گرلہ شریف جنگشن سے راولپنڈی کے لیے اروانہ ہو رہی ہے گرلہ شریف ایک پرانا جنگشن ہے اور یہاں پہ پیر میر علی شاہ صاحب کے وجہ سے اس کو بہت زیادہ امپورٹس لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک میوزیم وہ بھی بنایا گیا ہے اور تمام ٹی وی یا موویز کی جو شیوٹنگ ہوتی ہے وہ بھی گرلہ شریف جنگشن پہ ہوتی ہے ترین رائٹ ٹائم ڈابل پنڈی اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تیگر تیگر تیگر